اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساتھ سابری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ناظرین کراچی شہر میں سورج کا نظام ایک بہت بڑا درد سر بن چکا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں نیوز نائٹ کے ٹیم جاتی ہے تو اکثر لوگ ہمیں سورج کے نظام کے خرابی کی شکایت کرتے ہیں اور آج جس علاقے میں ہم آئے ہیں یہ کراچی کا گلشن اقبال بلوک سیون کا ایریا ہے گلناپ سوسائیٹی کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں جو کہ ایک باؤنڈری وال سوسائیٹی ہے مگر اس سوسائیٹی میں جہاں کروڑوں روپے مالیت کے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں سورج کا جو نظام ہے وہ اس قدر درہم برہم ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے ہیں دلنا بھی محال ہو گیا ہے ہر گھر کے باہر ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے ایک بار لگی ہوئی ہے تاکہ سیورج کا پانی اندر آنے سے روکا جائے میرے اقب میں بھی جو آپ یہ سب کلر کا ایک تالاب دیکھ رہے ہیں تالاب نمہ پانی کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل سیورج کا وہ پانی ہے جو کہ نہ جانے کب سے ان گھروں کے باہر کھڑا ہے اور اب اس میں کائی جمع ہو گئی ہے کیا صورتحال ہے علاقے کی لوگ کتنا پریشان ہیں سب کچھ بتائیں گے آج آپ کو اپنے شو میں گھر کون سا ہے آپ کا گھر یہ جو ہے نا یہ کونے پہ بی بیٹی کھڑی ہے یہ یہ کونے والا گھر ہے تقریباً پانچ سے چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے ہو گئے اچھا اور مسئلہ یہاں پہ ایسے کہ جیسے یہ جب سے آئے پانی بھرا ہوتا ہے میری تینوں موٹر سیکلیں خراب ہو گئے تینوں موٹر سیکلیں خراب ہو گئے لازمی بات ہے کہ پانی کے اندر ہم آئے ہم کھڑی تو ہمانی کر سکتے تھے یہ یہ ہی لے کے آئے تینوں کے اندر پانی گھر خراب ہو گئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے اور آنے جانے کا راستہ نہیں تھا مانے کہ یہ سامان بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے اور دو تین دفعہ میں یہاں سے گرا گئے آپ خود گر گئے لازمی بات ہے کتاب نے آپ کو یہاں سے میں کمالیا یہ پورا بھرا ہوا تھا جہاں سے میں آیا ہوں وہ پورا بھرا ہوا تھا سمجھو یہ ایسے بلکل بچ بچ کے گیٹ سے پکڑ کے آیا ہوں اچھا میں تو خود بھی اتنا پریشان ہوں کہ میں یہاں سے فوراں چلا جاؤں تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں یہ صورت کا حال ہے اس نے بتایا اپنے ایجنسی والے نے بتایا کسی نے بتائیں گے بس ہم آگے اللہ کے بھروسے اور ہم آگے جب آئے تو یہ مسئلے میں گٹا ابھی تک ہم گرے ہوئے ہیں کتنا کرایاں دے رہے ہیں گھر کا تقریباً 39 چاریس ہزار روپے کتنا ہی کم رو کا گھر ہے دو کمرے اور ملدبہ چار کمرے چھوٹے چھوٹے دو کمرے بڑے ہیں باقی پورشن نہیں کرایاں بھی اچھا خاصا ہے اور کچھ بھی نہیں میں بولتا ہوں پچیس ہزار کا بھی نہیں اور چاریس ہزار روپے کرایاں دے رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو مسئلے مسائل یہ ہے بہت پریشان ہوں ابھی بڑے کو میں آیا ہوں میں بچی کو لے کے کولی سے ابھی شکر ہے پانی کم ہو گیا باقی تو یہ پانی یہ یہاں تک بھرا ہوا تھا اوپر تک مطلب یہ وقتی طور پر تھوڑا سا کم ہوتا ہے ابھی بھی کم تو نہیں ہے کم نہیں ہے یہ بھی بیٹا بہت اور بیمار اتنی پہر رہی ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو کیڑے مکوڑے الگ آ رہے ہیں گھروں کے اندر اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا یہ جو نا جراسیم بڑے خراب ہے میرے دونوں بچے کی تبیس خراب ہے اسی چکروں میں اب لازی بات ہے یہاں سے شیفٹ کرنا ہمیں آسان تو نہیں ہے اس کے لیے ایک بھاری اماؤنٹ چاہیے ابھی لازی بات ہے یہاں سے جائیں گے آئیں گے تو کتے میں پریشانی ہوئے گی کونسا علاقہ ہے اور کیا کام کرتے ہیں آپ اور اس ندی میں سے آپ کو کروس کر کے میں جانا پڑتا ہے تو آفیس پہنچتے ہوئے کیا حالت ہوتی ہے جناب دیکھیں میری تو سب سے پہلے بیگل بڑھتی رہتی چوبیس گھنٹے کے یہاں سے بس نکلیں کسی صورت بھی جو حالت دیکھ رہے ہیں تو آنے والی ہوگی آدے گھنٹے میں سکول میں پڑھاتی ہیں وہ تو کہتے کیسے رہیں یہاں سے نکلیں اب آج کال حالات بھی ایسے نہیں کہ انسان کئی اور گھر لے ہم اب یہ والد صاحب کا گھر ہے ہم تو یہاں پہ تقریباً پچاس سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اچھا جی جی تو بس یہ ایک بے یار و مددگار آہ سوسائٹی جس کا نام ہے گلناب سوسائٹی ہم کسی صاحب نے ایسی ایک پلوٹ لے کے پلوٹنگ کر دی اب اس کو نہ کوئی آمدہ کی ایم سی والے اون کرتے ہیں نہ کوئی اور اس کو اون کرتا ہے ہم جب بھی ملتہ بھی یہ کہ اس کا الیکشن کا زمان آتا ہے بہت سارے خرچے ہم نے خود ہی کی ہیں جیسے پانی کا خرچہ ہو گیا گٹر لائنے خرچہ ہوا سارے پیسے جمع کر کے ہم نے خود ہی زیادہ تر کام کروائیں اب یہ بھی پروپر ڈرینیج اس کی نہیں ہے ساری لائنے ساری ہم نے خود ڈالی گئی اب وہ کہتے ہیں کہ آگے جب بی آٹی بن رہی تی اس نے لائن دے توڑی ہے تو وہ لائن آگے پانی جا نہیں با رہا ہے پانی پیچھے سے آ رہا تھا وہ بیک مار کی سارا رہا ہے یہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ اتنا پانی گھروں کا نہیں ہو سکتا اور زیادہ تر یہاں پہ کرایدار رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھنے بڑی بلڈنگ ہے یہ بڑی بلڈنگ ہے پوشن بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کا زہاری بار کون کرایدار آگیا ہے پیچھے نمبر ہے وہ بھی سارا کرایدار ہے یہ بھی سارے کرایدار ہے پچاس سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں اور اب آپ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے چھوڑ دوں گے اگر بزاری بات ہے وہ کیسے رہ سکتا ہے آپ انسان میں میری خود طبیعت حراب ہے چکر کے اندر بیماریاں ہو رہی ہیں پانی کے حشر رنگ تو دیکھیں نا کیا وہ ہو چکا ہے یہ یہ تو پتہ نہیں کتنے میں سمجھتو چاہد مہینے سے بھی اوپر ہوگی ہے اب اصل پرابلم یہ ہے کہ قربانی ہے تو قربانی کیسے کریں اس کا جاندار ہے کہاں لے کے جائیں ہماری روپے کے گھر ہیں اور یہ حال ہے گھروں کے باہر جیسے تو آپ لوگوں نے کمپلین کہاں ہم نے بہت جگہ کمپلین کی ابھی بہت ذرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری لائن بلک سیدھی تھی کئی سال پہلے تو یہ گلشن واتر بورڈ والوں نے ہمارے جو جا رہی تھی اس کو ڈسکرنٹ کر کے سامنے جہور والی جو لائن جا رہی اس میں ڈال دی نا پھر وہ کیا ہے وہ تھوڑی اوچائی پہ اور یہ تھوڑی نیچائی پہ تو پانی کہیں بھی بلوک ہوتا ہے سسٹم یہ ہے کہ سفاری پارک کے آگے تک کوئی مہنول کا ڈھکن نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے گند کچھرا گرتا رہتا ہے ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے موویشی مانڈی لگی ہوئی ہے وہاں پر کہیں پر بھی مہنول کا ڈھکن نہیں ہے جس کی وجہ سے پتھر وغیرہ جاتے ہیں اور یہ مانڈی لگنے کی وجہ سے گانس بودھ سب کچھ جاتے لیکن یہ ڈھکن لگاتے ہیں واٹر بورڈ والے لیکن جو پورٹری ہیروینچی ہوتے ہیں وہ معمولی لوہے کی وجہ سے اس کو ڈھکن کو نکال کے وہ ڈھکن ہو جاتے ہیں ختم نہ اس کی وجہ سے کچھرا گرتا ہے کچھرا گرتا ہے اور یہ مسئلہ ہے لیکن الحمدللہ ابھی میں دوسرے چینل کا نام نہیں لے سکتا ان سے بھی کوریج کرائی بہت کوپریٹ کیا ہے یہ گلی کے اندر پانی جو نے آپ دو دن پہلے دیکھتے ہیں پوری چلنے پھرنے جیسا راستہ نہیں تھا عورتے بچے سب کا نکلنا بحال تھا اور یہاں پر سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ یہاں پر مسجد داراللو میں یہاں پر بچے ریایش ہوتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ ہی ریایش ہوتے ہیں بدبو میں بدبو میں اور ازان ہوتی ہے اور نماز ہی نہیں آسکتے کیونکہ ناپاک اور بلکل بہت سیدہ پانی بھائی اگر اس کونے پر رہ رہا ہے بندہ وہ کہاں سے آئے گا وہ کہاں سے آئے گا اس گلی کو کروش کرے گا اس کو غسل کرنا پڑا جائے گا بسجد کے اندر ازان ہوتی تھی نماز ہی نہیں آتے تھے اور بچے رات کو سوتے ہیں سہن میں انتہائی بدبودار محول میں اور مچھروں کے اندر تو یہ کسی کو احساس نہیں تھا بڑی کوشش کی ہم نے وارٹر بورٹ کے ایم ڈی صاحب ہیں سلاہ الدین صاحب وہ آرڈر نہیں کر رہے تھے ادھر اصل پروبلم تھا ونچنگ کا وارٹر بورٹ والے آتے تھے گاڑیوں پر کام کرتے تھے لیکن ایک گٹر سے دوسری گٹر کے درمیان جو بلوکی جوتے پائپ اس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا وہ مشینری کرتی ہے وہ ونچنگ ہوتی ہے نا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے جو نے یہ ونچنگ کا کام شروع ہوئے تو یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں بیک نہیں آرہا تو جو جمع ہے وہ جمع ہے وہ انشاءاللہ صاف ہو جائے گا بس یہ پروبلم ہے بھائی جن تو زیادہ تر تو ہم کو وزید کا احساس تھا ہمار اپنے گھروں میں تو ہم بچھر دانی لگا لیا میٹ لگا لیا لیکن یہ جو بچے ہوتے تھے اگر یہ اور کوئی بات ہوتی امام بھار کا ہوتا یا کوئی کسی اور کا ہوتا تو یہ مسئلے ادھر نہیں ہوتے اچھا آہ اکثریت کے اوپر سب کے کام ہونے چاہیے سب کی عبادت گزائے ہیں سب کی صاف سفے ہو لیکن یہاں کوئی توجہ نہیں تھی یہ چھے سات مہینے سے کئی سالوں کا معاملہ ہے اب یہ پانی کی حالت دیکھتے ہیں گرین گرین ڈا گرین ہوگی ہے کائی جم گئی ہے کائی جم گئی ہے اس کے اندرے انتہائی بدبودار اتنا محل خراب ہے جدر کھڑا رہنا محل ہو جاتا ہے چلنا پھرنا تو چھوڑے آپ ایسا ہی سری یہ تو بچے ہمارے بیمار نہیں ہو رہے ہوں گے یہاں پر علاقے کے بیمار بھی ہو رہے ہیں جو نہ آنا جانا بچے سکول جاتے آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے لیڈیز हوتی ہے کہ سے گھر میں جائیں گے کیسے گھر سے نکلیں گے کیا کریں گے بھائی کچھ کرو میں نے کہ میری بہن ہم کیا کریں ان کو کوشش کر رہے تو کوشش کرتے کرتے اللہ کا گوہ یہ یہاں تک بہ نہیں پوچھی اب یہ سافی ہوگی اللہ کا شکر ہے اب بہت کام باگی جی تو اس لئے سب سے زیادہ محنت ہمارے بھائی بھی کی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ مینات کی اور اور ابھی تک کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں کنٹینیوز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کانی یہاں تک پوجھ گئی ہے تو لوگ جو نب یہ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے گھر یہاں ڈی ویلیو نہیں ہو گئے ہوں گے بلکل ایسے ہی ہو گئے کوئی بھی نہیں خریدے کوئی بھی نہیں آتا کرائی پہ بھی نہیں لینے کے لیے کرے گا کیونکہ حالت ایسے کہ پانی اتنا پانی اندر جم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گھروں میں جاندر جا رہا ہے دو سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے سے پہلے سے ہی ہے دو سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے جی جی یہ بڑھتا ہے ختم ہوتا ہے بڑھتا ہے ختم اچھا بڑھتا ہے یہ جو آپ ابھی فروٹ لے کر آ رہے ہیں تو یہ تو فروٹ وغیرہ سبزی وغیرہ وہ بھی بڑی دیکھ بھال کے لانی ہوگی اور نہ تو سارے پتا چلا جو فروٹ لے کر آ رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ہوگا وہ تو گندگی کی ویسے اور صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زمین تھی نا یہ دہی زمین تھی اور میں ہوں بھاجان میں ہوں یہ ایک چلی دہی زمین تھی اور اس کو پھر اس کو بنایا گیا اس کے لیے ریسیڈنچل اور اب بن گیا یہ کمرشل تو ظاہر یہ آبادی یہ دیکھیں آٹھ ہیں بینگلوس آٹ بینگلوس آٹ بینگلوس ہے آٹ بینگلوس کی جو تو ریائش تھی اب یہاں سب بنا کے انہوں نے خود اپنے اس کو تباہ کیا ہے سسٹم کو تباہ ہوئی ہے تھوڑا سا گھر شہر کی کا آنہ تو یہ سسٹم کو یہ تباہ کیا گیا ہے اور اگر یہ ابھی بھی سیوری لائن بیٹ جائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا they all engineers ہاں یہ جو بات کر کے گئے ہیں ان کے ابر بھی انجینئر یہ بھی انجینئر یہ ہمارے بڑے بھائی یہ بھی انجینئر ان کا بیٹا بھی انجینئر لیکن انجینئر ہاں نہیں چل رہی ہاں نہیں انجینئر نہیں چل رہی ہر آدمی نے اپنے طور پر بڑھا لیا اپنے طور پر بڑھا لیا لیکن اگر یہی بل کے آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کی اتنی سلام دعا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا ہے بس میں نے اپنا بڑھا لیا میرے گھر سامنے سے پانی ہو جائے تو پھر تو بچکتے نا اب یہ بھی یہاں بھی یہ گڑ رہے ہیں یہ گڑ رہے ہیں بند ہے گڑ رہے ہیں ہاں 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 بند پڑھا لیا ہے ہاں اسی وجہ سے وہ گڑ رہے ہیں اس کے اوپر مالبہ ڈال دیا اب کبھی بھی ایسا نہ بھر سکتا ہے آپ کھولیں نکالیں آپ کو شفائی کریں کوئی سسٹم بھی تو اس وجہ سے یہ سارے پروبیمیں یہ زمین خریدی تھی ہم نے ہے اور آپ سوچ مینے سکتے کی زمین لی تھی یہ ہمارے بھائی نے سو تیرہتر میں لی تھی یہ زمین ہاں ہاں یہ بڑے بھائی ہیں ہمارے پروفیسر تھا بڑے بھائی ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ پروفیسر ہیں جی پروفیسر ہیں انجینئر ہیں پروفیسر ہوں اب سر آپ نے ساری زندگی بچوں کو تعلیم دی ہوگی کہ صفائی صدرائی کا محول ہونا چاہیے آج خود اس محول میں رہنا پڑا رہا ہے کیا کہنا چاہیے کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں نا بات سوریے حکومت کے ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا میں آپ یقین کریں کہ میں سب سے پرانا ہوں یہاں پر سب سے پرانے آپ ہیں دو ہزار چھے سے ہوں میں یہاں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کہنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیڑیے کے سکیم میں نہیں آتا ہے یہ دے کی زمین ہے ٹھیک ہے بھائی دے کی زمین ہے آپ سارے ٹیکسس تو لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ کریں اب جو ایڑی کے وائس چانسلر صاحب ہیں وہ میرے شاگرد ہیں ساروش لودی صاحب وزیرالہ سندھ کے جو کلاس فیلو ہیں ہاں وزیرالہ سندھ کے کلاس فیلو ہیں ان کے قریبی دوست ہیں وہ وہ بھی میرا شاگرد ہیں وزیرالہ بھی مراد علی شاہ صاحب کو بھی پڑھایا آپ نے میں چاریس سال پڑھایا ہے سولہ سال یہاں پڑھایا ہے اسمان انسٹیٹیوٹ میں وزیرالہ سندھ بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں انیس سو پچاسی میں ان دنوں نے پاس کیا ہے وہ مجھے نام سے جانتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا پروفیسر شیخ غلام حسین پروفیسر شیخ غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے تو ہم یہاں تھے یہ سیوریچ کا جو نظام درم برام ہے اس کی کوریچ کے لیے پر پروفیسر صاحب ہمیں یہاں ملے ہیں اور اب کتنا یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسا استاد جس نے چالیس پچاس سال اپنی زندگی کے لوگوں کو پڑھانے میں لگائے ہوں اس وقت جو کراچی کی جانی مانی یونیورسٹی ہے اینڈی یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر جو کہ خود ایک بہت بڑی شخصیات ہیں سروش لودی صاحب اور آپ کے اور ہمارے جانے مانے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ صاحب جیسے لوگ بھی جیسی شخصیات بھی پروفیسر صاحب کی شاگرد رہی ہیں تو سر ذرا اگر وزیر اعلی صاحب میری گفتگو سن رہے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں تو خدا رہا صحیح آپ کے استاد ہیں آپ کے ٹیچر ہیں اور ان کے دروازے کے باہر اس وقت یہ حال ہے شہر کی صوبے کی صفائص اترائی اور تمام تر چیزوں کی ultimate ذمہ داری آپ پر آتی ہے تو ذرا اپنے ٹیچر کی بات سن لیں سر کچھ اپنے شاگرد کس کو پہغام دیتا ہے کس کو کون شاگر سارے شاگر دیتے ہیں کراچی کا ہر محکمہ ہر کوئی اگر اپنا اپنا کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کراچی کے اور زیادہ بڑی تعداد میں بات کریں تو پاکستان کے حالات جہاں وہ بہتر ہو سکتے ہیں ہر کوئی اپنا کام کرے ہم نے چھپن سال اپنی زندگی کے تعلیم کو دے دی ہے یہ پرویڈنٹ فرڈ اور پینشن سے بس یہ ایک میرا پاس ایک گھر بنایا ہے ایک پروپٹی یہ پانی کا اس کو تباہ نہ کر دے یہ دیوار اس لیے لگائی ہے کہ پانی کی ٹنکی میں یہ گٹر کا پانی نہ چلا جائے یہ تو زہریلا پانی ہے باقاعدہ مطلب آپ کو یہ اب ساری زندگی محنت کرنے کے بعد یہ خوف ہے کہ یہ سیوریچ کا پانی آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی کو خراب کر سکتا ہے یہ ڈر لگا ہوا ہے ساری زندگی کام کرنے کے بعد بس اللہ کرم کرے میں کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اس محلے کے وہ سن کے حیران ہوتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ میرا شاگرد ہے واش چانسلر میرا شاگرد ہے اب کیا اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے آپ کا پیغام ہم وزیر اعلیٰ تک ضرور پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ میں مستقل راپتے میں ہوں ساروش لوڈی کے ساتھ میں پرسو ساروش لوڈی کے پاس گیا تھا کہ یار وہ آپ نے جو بھی کوشش کی وہ جو واتر بوڈ کا چیئرمن ہے اس کا بیٹے ابھی میرا شاگرد ہے صحیح ہے اسمان انسٹیٹیوٹ میں جی 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 کہا کہ خدا کے واسطے کچھ کرو اب دیکھیں یہ مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے اور ان اداروں کے لیے جن کی ذمہ داری ہے وائب لگا کے کافی نیچے کر دیا پانی لیکن اب اس سے نیچے نہیں جا سکتا اگر گاڑی تین چار چکر لگائے گی کام ہو جائے چھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسا استاد جس نے ساری زندگی بچوں کو تعلیم دی ہے اس شہر کے نا جانے کتنے بڑے بڑے افسر اور کتنے حکمران ان کے شاگرد رہیں اس میں نمائیہ مثال اینڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور وزیر علیہ السیند مراد علی شاکی ہے جو ان کے شاگرد رہیں مگر انہیں ابھی بھی التجائے کرنی پڑ رہی ہیں داد رسی کے لیے کوئی آ نہیں رہا ہے کہ جناب جو ساری زندگی محنت کر کے ایک گھر بنایا ہے وہ بھی سیوریچ کے پانی کی نظر ہم تو یہاں پر تقریباً چھ مہینے تقریباً ہو رہے ہیں ہمیں یہاں پر ہم آئے تب سے یہی کنڈیشن اچھا یہاں سے تو پیدل تو گلی ایک روس وہ نہیں سکتے کیونکہ نہ سائیڈوں سے پانی ہٹاوا ہے نہ بیچ سے راستہ کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے کا کیا کریں میں ابھی یہاں پر جب لوگوں سے بات کر رہے ہیں خاص سورپ اس گلی میں وہ تو آئے دن کبھی پیٹ کی بیماری کبھی دیگر شکایت ہوں گی بلکل پکائی والا پانی سا رہے ہیں ہاں پر کھڑا ہوا تو بچھے رہے ہیں اور بیماریاں بچے ہوں گے سب سے بڑی بات ہی کوئی امرجنسی ہو جائے کوئی گاڑی نہیں پہنچ سکتی ہم نکلنے کیسے یہاں اس گلی میں آنا چاہتے ہو یہ بتاو جی جی میں اس گلی میں آنا سکتا ہوں ہوں لیکن پانی کے وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں منا کرتے ہو نا لوگوں کو بھائی رکشے ہی خراب ہو جائے گا ہاں رکشے ہی زنگ پکڑے گا یہ تو اس اسم جو پانی اتنا تھا کچھ جنوں پہلے رکشے میں آگیا ہے پانی رکشے کے اندر آگیا تھا ہاں رکشے کے اندر آگیا ہے مطلب یہ کم سے کم چلو خیر مستہ تین فیٹ اونچہ تو ہے بھمین تین فیٹ یہ کو میں نے نو فیٹ اونچہ کیا ہوا ہے پھر بھی پانی آ رہا ہے بس یہ مسئلہ حل کروا دی ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گھر یہ اوپر والے ہیں یہ سامنے والا جی تو تم کرکٹ کھیلتے ہو جی کھلتے ہو یہاں پڑ تو کھیل نہیں سکتے وہ برابر والی گلی میں جا کے کھلنا پڑتے ہیں دور جانا پڑتا ہے گھر سے یہ کب سے یہ یہ بہت مہینوں سے سات اٹھ مہینوں ہونے والے یہ پانی بہتے رہتا ہے کچھ دنوں پہلے تو یہاں یہاں تک پانی آ گیا بہتا ہے پورا پورا بھر گیا تھا تو جانے مسئلہ ہوتے بہت مسئلہ ہوتے ہیں ابھی تو اسکول کی چھٹیاں ہیں جب اسکول جانا ہوتا ہے اس وقت تو جلدی جلدی بندہ بھاگتا ہے جی تو جانے میں یہاں تو بچے نہیں پانی کے اندر دھونکے جاتے ہوں گے ایک دو دفا میں بھی گر رہا ہوں میں گر رہا تھا اسکول جاتے ہیں پھر واپس پھر واپس ہوں دوبارہ چینج کیا کپڑ ساپ کی ہے جی اچھا دیکھیں یہ چھوٹا بچہ تھا کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ اندازہ لگا ہے کہ گھر سے نکل کر بچہ اپنی گھلی میں ہی کھیلتا ہے فیسیکل ایکٹیوٹی ویسے ہی آج کل کام ہے مگر شکایت اس کی یہ ہے کہ میں اپنی گھلی میں کھیل نہیں سکتا ہوں مجھے ایک دو گھلی کروز کر کے یہاں سے جانا پڑتا ہے گھر والوں کو بھی ایک ٹینشن کے بچہ کہاں پر ہے ایک مسئلے کی وجہ سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں جو ادارے اس وقت یہ اپیل سن رہے ہیں فیل فور ہی کام کرنے کا ہے مطلب آہ ویدن نو ٹائم اس میں ڈیلے مزید یہ پرداشت نہیں کر سکتے کیونکہ جتنا گھنڈا یہ پانی کھڑا ہوا ہے یا ہر لمحے آہ یہاں پر بیماریاں پیدا کر رہا ہے کائی جمی ہوئی ہے اس پانی کے اندر کتنا عرصہ ہو گئے ہیں یہاں پر رہائش یہ تقریبا میں تو بھارت تیرا سالو آیا ہوں اس سے پہلے سے ہی مسئلہ تھا اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے یہ سامنے سائٹ پہ جو نہیں یہ کھڑے پڑے 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 پ اگر آپ کیا کر سکتے ہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں تو یہ آگے بارشوں کا موسم ہے گلناب سوسائیٹی میں کھڑا ہوں اور سب سے زیادہ جو متاثرہ گلی ہے اس گلی کے کونے پر ہی یہ یہاں کی سوسائیٹی کی مسجد بنی ہوئی ہے اور جامع مسجد ہے یہاں پر یہ صرف نہ جامع مسجد ہے بلکہ دارالعلوم بھی ہے مدرسہ بھی ہے یہاں پر بچے پڑھتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں نماز بھی پنج وقتہ ہوتی ہے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے مگر صورتحال یہ ہے کہ اس گندے پانی میں سے گزر کر اس مسجد کے اندر آنا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نمازی یہاں آتا ہوگا تو اسے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو پورا پاک صاف کرنا ہوگا اپنے کپڑے بھی صاف کرنے ہوں گے پھر وضو کرتا ہوگا اور ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہوگی نماز جو علاقہ مکین بتاتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے یہاں پر لوگ یہاں آنے سے قاسر ہیں اپنے گھروں سے نکلنے سے قاسر ہیں بچے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یقینی طور پر ان کے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں پر گرمی کا موسم ہے بڑا سہنے مسجد کا یہاں آکے سوتے ہیں مگر یہ جو گندہ اور بدبودار تافن زیادہ پانیاں کھڑا ہے اس کی سمیل اس مسجد کے اندر تک آتی ہے اور اس سے اٹھنے والے جو کیڑے مکوڑے مچھروں کی ایک بڑی بہتات ہے اس سے پوری مسجد اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں جتنے بھی کسٹومر آتے ہیں گلی سے دری سے باگ جاتے ہیں ادھر قریب آتے ہی نہیں تو اس وجہ سے تو گندگی ہے تقریبا یہ مہینہ تو ہو گئے مچھر تو آلک ہے مچھر رات کو تم ادھر گر میں رہے ہو گئے تو پتا چلے گا سیم سے یہ گھڑر بند ہوتے ہیں یہاں بھی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں کوئی جا بھی نہیں سکتے یہاں بھی صرف کیا یہ در سارے پانی ہوتے گندے پانی لوگ نہیں آ سکتے نہیں جا سکتے ابھی تک یہ پانی اسی در پڑھا ہو کوئی عام پہ پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ ہے سارے مسجد والے راستے ہیں یہاں بھی لوگ جاتے آتے ہیں کپڑے بھی وہ ہوتے ہیں تو پھر یا تو کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہوگا اس وقت کون آنا چاہے گا مارکٹ میں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھوٹ ٹیم سے یہ مثال ہے کیا کہنا ہے مارکٹ ناکام ہوگئی ہے مارکٹ مارکٹ ہی ناکام ہوگئی ہے مارکٹ میں کام ہی نہیں ہے چار چار بہتر کسٹمر نہیں ہوتا میرے بھائی آپ کی دکان ہے کس چیز کی دکان ہے کپڑے کی کسٹمر نہیں ہے کسٹمر ہے نہیں نا ہونے کے برابر سے وہاں میں اور یہ پوری گلی میں یہ پانی ہے بھائی میرے ٹرافک ہوتی ہے لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی بھی ہوتی ہے راستہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ تو بڑی نامی گرامی مارکٹ تھی جب یہ اس کی اناگریشن ہوئی تھی تو بڑی مہنگی دکانے بھی اس کے مارکٹ ابھی بھی اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے روڈ کی وجہ سے یہ پارکنگ بغیرہ نہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کو مجھبوری ہے کہ اگر کوئی ایک چین ہی نہیں لیتا ہوں اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتے ہیں یہ یہاں سے لے کر آتے ہیں یہ روڈانہ ٹھیلا یہ یہیں کھڑے رہتا ہے تو میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو کھانے پینے کی اچھی اشیاء ہوتی ہے اس پہ تو بندہ دیکھتا ہے یار صفائی سترائی ہو اچھے محل میں کھڑا آپ تو اپنی طرف سے رکھتے ہوں گے جتنی رکھنی ہے آپ کے سامنے پر صورتحال ہے کیا کسٹمر کی مجبوری میں آیا تھا یہ کہ مارکٹ والے آتے ہیں باہر کسٹمر آتے ہیں کسٹمر آتے ہیں کسٹمر آتے ہیں گندگی دیکھتے ہیں کتنے عرصے سے یہاں پر یہ صورتحال ہے تین مہینے سے ایسی کھڑا ہوگا ہے پانی آتے ہیں ٹنکر آتے ہیں بھر کے جیسے پانی آتے ہیں بھر کے لیے باقی پڑھ جاتے ہیں اور اس گندگی کے حوالے سے بھائی گندگی جو ہے جب تک یہ لائن کا مسئلہ سیٹ نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا مسئلہ سیوریش کو جو لائن ہیں ساری خوٹی ہوئی ہیں پرانی اور ابھی سے مسئلہ نہیں ہے تک پورا ایک سال ہو گیا یہی مسئلہ ہے پانی استعمال کرتے ہیں بھر جاتے ہیں گلیوں میں پانی آیا تھے پھر برابر میں مزید بھی ہے نمازوں کو بھی پریشانی ہوتے کافی میری شاہ پہ سامنے ڈبھٹے گی تو اس میں کسٹمروں کافی پریشانی ہوتی ہے کسٹمر آتا ہے نہیں اس طرح بگندگیوں میں صورتحال دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی آثار یہاں پہ بھی آتا ہے پانی جب لیکن سوک جاتا ہے پانی کبھی 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 نہیں ہے یہاں پہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مزید ہے یہاں پہ لوگ نمازی جاتے ہیں کپڑے خراب ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو آپ کی دکانداروں سے ووٹ مانگنے آئے تھے ووٹ مانگنے آئے لیکن ہم نے نہیں دیے کسی کو کسی کو نہیں دیے ناراستے ناراستے کیونکہ ہر دفعہ دیتے ہیں اور ہر دفعہ ہی ہمیں پاگل بناتے ہیں کہ کام کروا دیں گے یوں ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا سب کانی ہے اس ویسے ہم نے ووٹ کسی کو نہیں دیے بھائی سر ووٹ دیا تھا آپ نے بلدیاتی انتخابات میں ابھی یہاں پر آپ کی دکان ہے جی جی تو یہاں تو کاروبار تو کیا صورتحالے اس گندگی میں کون کہا کانا چاہے گا لوگ ووٹ لے کے پہلے وادے کرتے ہیں کہ ہم لوگ بودھ اچھا کام کروائیں گے اس کے بعد نظر بھی نہیں آتے جن کو بھی آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اب آپ کی داد رسی کرتے ہیں ملی نہیں رہے ملی نہیں رہے ملی نہیں رہے اچھا یہ کتنے عرصے سے یہ حالت ہے یہ تو 10-15 سال سے یہ روڈ بنا ہی نہیں ہے اس کی حالت یہ دیکھو آکسر یہ مسجد ہے یہ پورا راستہ بند ہو جاتا ہے گڑر لائن ساری ہو پہلے تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیوریچ کا پانی ہے یہ شاید آگے تک بھی یہاں تک پورا بھرتا ہے یہ سارے نشان لگے میں پورا راستہ بند ہو جاتا ہے تو یہ جو بھی نمازی جاتا ہے وہ ادھر سے ہی جاتا ہے یا ادھر سے جاتا ہے اکثر یہ حال ہے اب آپ آ کے جا کے دیکھو گے نا وہاں سے تمہیں ہو کر آیا پورا پانی بھرہو ہے وہاں سے تمہیں ہو کر آیا ہوں میں نکارا مارکیٹ والوں سے بھی بات کروں نا کاروبار کیسا چل رہا ہے یہاں بہترین چل رہا ہے ماشاء اللہ بہترین چل رہا ہے اس گندگی میں کھاں کھا جاتا ہے آجاتے ہیں گندگی تو وہاں پر ہے یہاں تھوڑی یہ میں تو ابھی یہاں تک دیکھ رہا ہوں یہ نشان پڑے میں سارے بس رات کو بس بیلدنگ کا پانی گرتا ہے نا اچھا صحیح ہے مطلب اس گندگی سے پروبلم نہیں مارکیٹ کو کیوں نہیں ہے گندگی سے پروبلم ہر کسی کو ہے ہے بلکل ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا شاید نہیں ہے 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 کیوں نہیں ہے اچھا آپ اس کا لکھلوا سکتے تو لکھال دو کیا پروبلم اچھا بتائیں یہ آنے کی پریشانی ہوتی ہے لوگ ہم لوگ تو بولتے ہیں کہ گندگی اس کو صاف کرو تو ہم لوگ کیسے کریں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا یہ چیز مارکیٹ اس گندگی کی وجہ سے اس خراب سڑک کی وجہ سے خراب ندام کی وجہ سے کتنی متاثر ہوئی ہے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اصل میں آپ دیکھ تو کہ پیچھے بنگلوز والا جو ہے اس کو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اپنے گروہ کے اندر جا نہیں سکتے ہیں بدبواہ رہی ہے تقریباً یہ تو ایک مہینے سے یہ پانی جمع ہوا ہے گٹر کا جب بارش ہو جائے تو پر مہینوں پانی پانی کڑا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر ان لوگوں نے تو غمارت و خیر بھوٹ یہاں پہ ہے نہیں لیکن ان لوگوں جو بھوٹ دیا ہوا ہے اس کا بھی کوئی پتہ آتا پتہ نہیں ہے کہ یہاں کہ امین ہے کون ہے ایم پی اے کون ہے یہاں پہ کوئی نہیں آتا کوئی بھی میں نے تو نہیں دیکھا تو لہٰذا اس بارے میں ان لوگوں کو بھی چاہیے محلے والوں کو بہت ہمارے کو تو تکلیف ہے اور ہے لیکن محلے والوں کو اتنا تکلیف ہے کہ اپنے گھر کے اندر وہ جا نہیں سکتا ہے ہمیں اس پہ آگر گوئیمنٹ ایکسن لے اور ذمہ داران جو یہاں کہ یوسی ناظم ہے یا وغیرے شہرمین ہے یا یہاں کہ جو ایم پی اے میں نے ان کو چاہیے کیا کیا ہے ان لوگوں نے تو اوٹ دیا وہ اس سمبلیوں تک پہنچھایا نا باہر سے اسمان سے تو نہیں اترائی ہوئی تو ان کو بھی توڑا اس علاقے کا احساس کرنا چاہیے کسٹمر کی آنے میں فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے تو ہمارا تو مین روڈ پہ مارکٹ ڈالاگ کرنا ہے کہ کسٹمر تو آتا رہے تاہیے لیکن جو دکانے گلی میں بلکل یہاں بھی تو درجنوں دکانے نا یہ یہ دیکھ لیں نا وہاں سے لے کر یہاں تک آپ خود دیکھ رہا ہے کہ پانی کڑے کسٹمر کو جب گرب والوں کو محلے والوں کو اتنا تکلیف کسٹمر کو کتنا تکلیف ہوگا کتنا تکلیف ہوگا اچھا یہ بڑی مشہور مارکٹ ہے یہاں کی اور سمامہ شاپنگ کامپلیکس کتنی دکانے ہوں گی اس مارکٹ کے اندر صرف ہمارے والا مارکٹ تقریباً ابھی تو دو سو کے قریب تو کلے ہوئے اور اس مارکٹ میں اور اس مارکٹ میں بھی سو ڈیٹ سو دکانے مطلب ملا کر چار سو کے قریب چار سو سے بھی زائد دکانے ہیں اور ہزاروں کی داداد میں کسٹمر یہاں آنا چاہتا ہے آتا بھی ہے جو فرنڈ کی دکانیں چلیں وہاں تو کسٹمر گاڑی پارک کرتا اور اندر آجتا ہے مگر اگر اس گلی کا انتخاب کرنا ہو کیونکہ یہاں پہ بھی درجنوں دکانے میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کھانے پینے کے سٹال لگے ہوئے ہیں تو یہاں تو یہاں کے اپنے رہائشی نہیں آرہے تو گھاک آنا ایک الگ مسئلہ ہے ایک سیوریج کے نظام کی وجہ سے جہاں پورا علاقہ پریشان ہے یہ پوری سوسائٹی پریشان ہے جہاں کروڑوں روپے کے گھر بنے ہوئے ہیں دو دو تین تین کمرے کا جو مکان ہے وہ چالیس ہزار پچاس ہزار روپے رینٹ ایک ہینڈسوم اماؤنڈ میں یہاں پر رہتا ہے پڑی لکھی جنری رہتی ہے ہم نے آپ کو ایسے لوگوں سے ملایا جو کہ پروفیسر ہیں کوئی کسی بڑے ہودے پہ کام کر رہے ہیں مگر وہ سب اس گندگی پہ سے گزرنے پر مجبور ہیں اس کے ساتھ ہی دارالعلوم ہے سوسائٹی کا اس کی جامعہ مسجد ہے اور حالات وہاں کے یہ ہیں کہ جب وہاں آزان ہوتی ہے تو صرف گنتی کے نمازی آتے ہیں کیونکہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے گھر سے نکلنے سے ہی کاثر ہیں کہ وہ مسجد پہنچ سکے میں ابھی مسجد کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا تو وہاں پر علاقہ مکین جو تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور جو اندر بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ جب مسجد میں رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو مسجد کے باہر کھڑا ہوا جو تافن زیادہ پانی ہے اسے اس کی سمیل برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس سے اٹھنے والے جو کیڑے مکوڑے جو مچھروں کی ایک بہتات ہے وہ ان بچوں کو علاقے والوں کو الگ پریشان کرنے اس کے ساتھ ہی اس سوسائیڈی سے متصل گلچن اقبال بلوک 7 کی یہ مشہور و معروف مارکیٹ ہے سمامہ اور اس کے سامنے بھی ایک اور مارکیٹ ہے یہ دو تین مارکیٹ سے ایک ساتھ ہیں جہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں دکانے ہیں مگر جو مارکیٹ کی دکانے فرنٹ روڈ پہ ہیں وہاں تو کسی طریقے سے گزارہ چل رہا ہے مگر جو گلی کی دکانے ہیں اور جو کھانے پینے کے اسٹرول لگے ہیں یقینی طور پر وہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ایک تو انہیں اس گندے محول میں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور دوسرا یہاں کا جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے گھاک آنے سے یہاں پر اشتناب کرتا ہے ادارے یہ کہتے تو ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں جو بلدیاتی نمائندے یہاں سے ووٹ لے کے گئے تھے وہ بھی یقین دیانیاں کراتے ہیں جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی عوام سے بار بار پر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ان کا کام ہو جائے گا مگر مہینے گزر گئے آج کے اس جدید دور میں ایک معمولی سیوریج کا چھوٹا سا کام وہ اس علاقے میں نہیں ہو پا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ اگر ادارے اور ذمہ داران ہماری بات سن رہے ہیں تو وہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کریں تاکہ یہاں رہنے والے شہری اور جو یہاں کی مارکیٹ کے لوگ ہیں جو دیگر احباب ہیں وہ پرسکون انداز سے ایک صاف ستھرے ہیلڈی انوارمنٹ میں کھلی سانس لے کے اپنے اہوست ساتھ صاحبی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے نیوز نائٹ کے اگلے پروگرام میں ایک نئے عوامی موضوع کے ساتھ آپ سے ملاکان موسیقی موسیقی